سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن اپوزیشن جلسے جلوسوں سے مقدمات میں ریلیف چاہتی ہے شبلی فراز کہتے ہیں سن حکومت نا خود کوئی کام کرتی ہے اور نا کرنے دیتی ہے کرونا وائرس مزید بارہ افراد کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ سولہ ہزار تین سو اکی آون شہری متاثر جبکہ چھ سو چوبیس نئے کیسز کی تشخیص ڈینیل پرل قتل کے ایس عدالت عظمہ نے مجزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتنا میں توسیح کی استعدام استرد کر دی الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیڈوں میں نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کرانے میں شامل پاکستانی ہائی کمیشن ڈنڈن کے افسران کے تحریری بیانات سامنے آ گئے سانہا بلدیا کے اس مجرمان نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا دائر درخواست میں صدا قلی ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آفشکہ شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آفشکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 وفاقی وزیر اطلاعات انشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ جلسے اور جلوسوں کا بنیادی مقصد کیا ہے سب جانتے ہیں نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں شبلی فراز نے کہا ہے کہ جلسے اور جلوسوں کا بنیادی مقصد کیا ہے سب جانتے ہیں نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی سیاست کرنے والوں کے پیچھے ذاتی مفاد ہے اپوزیشن اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے عوام نے پی ٹی آئی کو احتساب اور کرپشن کے خاتمے کا منجٹ دیا کرپشن کیسز میں ریلیف کے لیے حکومت پر دباؤ جالا جا رہا ہے شبلی فراس کا کہنا تھا کہ تمام علاقوں کی یک سطرق کی حکومت کی ترجیح ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت نے پیکج کا اعلان کیا کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کریں گے تمام اقدمات کا مقصد کراچی کے شہریوں کو ریلیف دینا ہے سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر لیکن جو بنیادی جو پاکستان کی جہاں تک کے مستقبل کا تعلق ہے پاکستان کے خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی بقا کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اور پرائم سٹر عمران خان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ کراچی والوں نے انتخامات میں پی ٹی آئی والوں پر اعتماد کا اظہار کیا کراچی کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا کم وسائل کے باوجود کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پرعظم ہیں کرونا صورتحال میں معیشت کو دھچکا لگا ترقی کی رفتار کم ہوئی معیشت کرونا اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے بجائے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت بھی اس میں اپنی کوپریشن دکھائی گی اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے اس پہ جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی جو کہ بدکسوتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھائے جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو الیکٹورل جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیٹس بھی ملیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کرونا وائرس سے بارہ افراد جان باہک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد چھ ہزار پانچ سو پینتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ سولہ ہزار تین سو اکیابن ہو گئی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو چوبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ ایک سو اٹالیس سندھ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو اکیانوے خیبر پختونخواہ میں اٹیس ہزار ایک سو اکیانوے بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو انتالیس گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو چوراسی اسلام آباد میں سولہ ہزار نو سو چھتیس جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار نو سو بارہ کیسز رپورٹ ہوئے مقبر میں اب تک سیتیس لاکھ تیس ہزار دو سو اکیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستائیس ہزار چھ سو چودہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ ایک ہزار دو سو اٹھاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار سو ننانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اسلام آباد میں ایک سو چورہ سی بلوچستان میں ایک سو چھالیس گلگت بلدستان میں نواسی اور آزاد کشمیر میں ستتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتنا میں توسی کی استدعہ مسترد کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے ڈینیل پل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتنا میں توسیقی استعداد مسترد کر دی سپریم کورٹ میں ڈینیل پل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ حکومت کی درخواست پر سمات ہوئی ملزمان کے وکیر محمود شیخ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایک عدالت نے ملزمان کو بری کیا ایک ملزم کی سزا سات سال کر دی گئی سات سال والا ملزم اٹھارہ سال سے زائد جیل کٹ چکا ہے ملزمان کو بریت کے فیصلے کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا ہائی کورٹ نے کہا ملزمان نے زندگی کا بہترین وقت جیل میں گزار دیا جیسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے غرض نہیں ہمیں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے جیل میں رہنے والے بے گناہ قرار پائیں تو مددامہ ممکن نہیں عدالت نے ملزمان کو بری کر دیا بریت کا فیصلہ غیر معمولی اختیار سے کل ادم ہو سکتا ہے سندھ حکومت ملزمان کو جیل میں کیوں رکھنا چاہتی ہے سپریم کورٹ نے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتنامے توسی کے لیے سندھ حکومت کی استدعہ مسترد کر دی جیسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے کہ سندھ حکومت پہلے ہی تین ماہ کے لیے ملزمان کو حراست میں رکھنے کا حکم دے چکی حکومتی احکامات کے بعد عدالتی حکم کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیس کی مزید سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے تحریری بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہیں مدید اوال اس رپورٹ میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے تحریری بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہیں الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں میں نواز شریف کے وارنس کی تعمیل کرانے میں شامل پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران کے تحریری بیانات سامنے آ گئے ہیں نواز شریف کے وارنس کی دو دفعہ ذاتی حیثیت میں تعمیل کرانے اور ایک دفعہ رائل میل کے ذریعے کوشش کی گئی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکریٹری دلدار علی عبدو اور راو عبدالحنان کا بیان اس نام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکریٹری دلدار علی عبدو نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ نواز شریف کے بیٹے کے سیکریٹری وقار احمد مجھے کال کی اور کہا کہ وہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری وصول کریں گے وقار احمد کے مطابق وہ نواز شریف کی موجودہ رہائشگاہ پارک لین لندن میں وارنٹس وصول کرے گا میں نے وقار کو کہا کہ ہیڈ آف میشن سے منظوری کے بعد میں آپ کو آگاہ کروں گا پاکستان ہائی کمیشن لندن کے کانسلر اتاشی راو عبدالحنان نے بھی تحریری بیان میں کہا کہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے نواز شریف کی رہائشگاہ گیا لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ پر 17 ستمبر کو شام 6 بچ کر 35 منٹ پر گیا نواز شریف کے ذاتی ملازم محمد یاکوب نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کیا نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی بائی ہینڈ تعمیل نہ ہو سکی سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مجرم عبدالرحمن بھولا اور زبیر چریہ نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا ہے درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ صدا کا لعدم قرار دی جائے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مجرم عبدالرحمن بھولا اور زبیر چریہ نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ سزائے کلعدم قرار دی جائے تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ کیس کے مجرموں کی جانب سے سزائے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی سزائے کے خلاف اپیل دائر کرنے والے مجرمان میں زبیر چریہ، رحمان بھولا، علی محمد، پزل محمد، شہرک اور ارشد محمد شامل ہیں مجرم زبیر چریہ اور رحمان بھولا کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائر کورٹ نے حقائق کو نظرانداز کیا ہے اور فیصلے میں قانونی سے کم ہے ان سے دادے دہشتگردی کی سزائے موت تل کی جائے فیکٹری ملازمین کی جانب سے دائر اپیلوں میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ انہیں سزا سناتے ہوئے حقائق کو نظرانداز کیا گیا یاد رہے بائی ستمبر کو ان سے دادے دہشتگردی کی عدالت نے رحمان بھولا اور زبیر چریہ کو دو سو چونسٹھ مرتبہ سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنائی تھی جبکہ دیگر مجرموں علی محمد، فضل محمد، شہرک اور ارشد محمد کو سہولتکاری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد